بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ انسائٹ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوں آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے بیف کی کڑھائی تو بغیر ٹائمز آئے کیے اپنی ریسی پی آج کی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پر ہم نے فلیم آن کر لی ہے اس کے اوپر ایک کوکرہ دیں گے ون ان ہاف کیجی تکیباً ہمارے پاس بیف کا گوشتے یہ ڈال دیں گے دو کھانے کے چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے شرک مراج کچھ، ڈال دیں گے ار ان کو پیسٹ ڈال دیں گے ون ٹی سپون پیسٹ ڈال千 پانچ ستے دس میں ٹماٹر ڈال دیں گے ٹماٹر ہم نے ثابت ڈالنے تھوڑا سے اس میں ثابت گرم مسائلہ ڈالیں گے ایک دارچینی، ایک بڑی لاچی، تھوڑا سی لونگ اور کاری مرچیں اور تقریباً دو گلاس کی اتنا پانی ڈال دیں گے اب اس کے بائے لانے کا انتظار کرتے ہیں بائے لانے سٹارٹ ہو گیا ہے، اب ہم ککر کو بند کر دیں گے اس پر بیٹ لگا دیں گے اور بیٹ کے ہلنے کا انتظار کرتے ہیں بیسل بجنا سٹارٹ ہو گئی ہے، اب ہم اس کو ٹونٹی مینٹس کے لئے پکنے کے لئے میڈیوم فلیم پر رکھ دیں گے بیس کو پکتے ہوئے ٹونٹی مینٹس ہو چکے ہیں اب فلیم ہم آف کر دیں گے اور پریشر ریلیس کر دیں گے ککر کی سٹیم ہم نے نکال دی ہے، اب اتیاد سے ککر کو کھول لیں گے اب اس میں سے ہم ٹماٹر جو ہیں وہ نکال لیں گے ایک پلیٹ میں ٹماٹر ہم نے نکال لیں ٹماٹر کا چھلکہ اتار کے ہم اس کو گرینڈر میں گرینڈ کر لیں گے اب بیو کی کوشھ کو ہم ایک کڑائی میں ڈال لیں گے اب فلیم آل کر دیں گے اور اس کے اوپر کڑائی رکھ دیں گے اور اس کا پانی خوشک ہونے دیں گے ابھی ہم نے اس میں آئل شامل نہیں کیا فلیم ہائی کر دیں گے اب ہم نے فلیم لو نہیں کرنی فلیم ہائی کرنی ہے اور اس کا پانی خوشک ہونے دیں گے ٹیمیٹر گرینڈ کر لیے ہیں ٹیمیٹر بھی اس میں ڈال دیں گے ہائی فلیم پر ہم اس کی گریوی اچھے سے خوش کر لیں گے یہ دیکھیں گریوی جو ہے وہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اب اس سٹیج پر ہم کیا کریں گے ہم اس میں ہاف کپ تقریباً دہی ڈال دیں گے سٹیج پر ہم اس میں باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور تین چار ہری مرچیں شامل کر دیں گے اور تھوڑی سی ادھرک ہاف کپ جتنا کوکنگ آل شامل کر دیں گے اب اس کو اچھے سے ہلا لیں گے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو ڈھاک دیں گے تاکہ ہری مرچوں کی ادھرکی اور ہرہ دھنیا کی خوشبو کڑھائی کے اندر چلی جائے اور تقریباً ہاف ٹی سپون جتنی کالی مرچیں پی سی وی بھی ڈال دیں گے اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھاک دیں گے کلیم ہم نے ہائی ہی رکھنی ہے تقریباً فائیو منٹس ہو چکے ہیں اب ڈھکا نٹھا کے دیکھتے ہیں بہت ہی دبلدس خوشبو آ رہی ہے اس پر آپ نمک چاکے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہلکا لگے اور ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے نمک شامل کیا تھا وہ سٹیپ تھوڑا سا میس ہو گیا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں ہم نے نمک شامل کیا تھا اب اس کو بھونتے رہیں گے جیسے اس کی گریوی تھوڑا سی اور گاڑی ہو جائے گی جتنی ہمیں چاہیے تو پھر ہم اس کو رش آؤٹ کر لیں گے ہاف ٹیسپون پیسیو کالی مرچے میں اور ڈال دیں گے جب سائیڈوں پر تیر نکل آئے گا اور نکل آئے گا تو پھر ہم اس کو اس کا مطلب ہے ہماری کڑھائی ریڈی ہو گئی ہے ابھی ہم اس سے بونتے رہیں گے یہ لیکن کڑھائی بلکور بنکی ریڈی ہے سائیڈوں میں اس سے آئل بھی نکل آئے پس ہم فلیم آف کر لیں گے اور اس کو سرف کریں گے ہماری آج کی ریسپی بیف کڑھائی بنکے بلکور اڈی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت ایجی اور سمپل ریسپی اور بہت مزے کی بنتی ہے اور بکرے اس کی گوش کی بناو تو بہت زیادہ اور زیادہ مزے کی بنتی ہے تو آپ نے ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو آپ بار بار اس کو ٹرائے کریں گے امید ہے کہ میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں تو لائک کو شیئر کر دیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ میں بل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اپنا خیال رکھئے ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ